اس گھر میں سرکار سے انمتی ملنے کے بعد رائی پورزر و فشیاسن نے گائیڈ لائن جاری کر دی فشیاسن نے تھوک کپڑا کی دکانوں کو کھولنے کے لیے نیا طریقہ کھو جا ہے آدیش کے مطابق راجحانی میں ہفتے میں چار دن تھوک کپڑا کی دکانیں کھولیں گی اس دوران سوموار اور گدوار کو سڑک کی ایک سائیڈ کی دکانیں کھولیں گی جبکہ منگلوار اور گروار کو دوسرے سائیڈ کی دکانیں کھولی جائیں گی اس میں سے کئی دکانوں کو سبتہ میں صرف دو دن ہی کھولنے کی انمتی دی گئی ہے ایپل میں آج سے کپڑے دکانوں کا کھولنے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو تمام کپڑے کی دکانی ہے وہ کھولی گئی ہے راجح سرکار سے انمتی ملنے کے بعد جیلہ پرشاشن نے گائیڈ لائن جاری کی ہے جاری گائیڈ لائن کے مطابق سوموار سے رازدھانی نے صبح نو بجے سے تین بجے دک جوتا ہارڈ ویر اپٹیکل اسٹیشنری کھولر پنکھا اور فیلٹر سمیت تمام دکانیں کھولی جائیں گی اس دوران سمبندی دکانوں اور بیاپاریوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی رکھنا ہوگا ساتھ ہی یہاں پر جو روڈ کی دکانیں ہیں وہ سونگ اور عربودوار کو کھولی جائے گی ساتھ ہی جو اس طرف کی دکانیں ہیں وہ منگل اور عربودوار کو کھولی جائے گی تو اس طریقے سے جو گائیڈ لائن ہیں وہ جاری کی گئی ہے اور ساتھ ہی چپڑے دکان جو ہے ہفتے میں چار دن ہی کھولی جائے گی کیامرامنڈر اکران دیوانگن کے ساتھ سپریہ پانڈے فراد ایسٹریس رائپور رائپور میں